بھارت جوڑو یاترہ جس تھیم کے تحت نکالی جا رہی ہے نفرت چھوڑو بھارت جوڑو یہ تھیم کا ہم بہت ویلکم کرتے ہیں اور راول گاندی جی نے جو اسٹیپ لیا ہے واقعی میں ایک بہت ہی دیش کی ضرورت تھی اور بہت ہی یواؤں کے اندر ایک جوش ہے اس یاترہ کے بعد اور بہت ہی اچھا جائے پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ہم ایسا مانتے ہیں کہ یہ یاترہ جا رہی ہے یاترہ کے ذریعے جو راول گاندی جی جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں لوگوں کی سمسیاں کو سن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور واقعی میں جو نفرت کا ماؤل دیش میں بنا دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ راول گاندی اس نفرت کے ماؤل کو کم کرنے میں اور کو کمزور کرنے میں یہ بھارت جوڑو یاترہ ایک بڑی کڑی ثابت ہوگی جس طرح سے خوشی خوشی لوگ راول گاندی کا ویلکم کر رہے ہیں مل رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ جرور ایک دن نفرت ہارے گی اور محبت جیتے گی دھالی میں سنٹر گوریمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ انہوں نے مائنورٹیز کے جو ریسرچ اسکولرز ہوتے ہیں پیس جی میں انکہ ایک اسکولرشپ ملتی تھی مولانا آجاد میشنو فیلوشپ اس کو بند کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اس کی کیا دورگمی پرینام ہوگی اس کا کیا نفتان ہوگا اس تاری بات میں نے کافی ڈیٹیل میں راول گاندی سے بات ہوئی ان کو جب یہ بتایا کہ جو مائنورٹی کا جو یوٹ ہے جو ہیر ایجوکیشن کی طرف جاتا تھا وہ کئی نہ کئی روک جائے گا اور ایک طرح سے مائنورٹی کے جو سٹوڈنٹ سے یا مائنورٹی کے جو بچے ہیں ان کو ہیر ایجوکیشن سے روکا جا رہا ہے اس اسکولرشپ پر روک لاؤ کر راول گاندی نے اس کو اس مددے کو بہت اچھے سے سنا ہو رہا ہے کئی سوال بھی پوچھے گی اچھا سن دیا ہے کہ جو روک اس مددے کو اٹھائیں گے جس طرح سے یہ گلی کچوں سے یاترہ گجر رہی ہے گاؤں دے ہاتھ سے ہو کر یہ یاترہ گجر رہی ہے اور عام آدمی اس سے جڑ رہے ہیں تو ایک پیار کا اور محبت کا سندیش اس یاترہ سے جا رہا ہے جس کا یہ بڑا بدلاؤ آنے والے وقت میں دیکھنے کو جرور ملے گا موسیقی